السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب چھیک ہیں خیریت سے ہیں آج ہے بھائی عید کا دوسرا دن اور اس وقت دوپہر کے ہو رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ بجھنے والا ہے اور ابھی تھوڑ دیر پہلے ہی سارے سوگے اٹھے ہیں نمازے نمازے بڑھیں ہیں اور اس وقت ہونے لگا ہے جی مارے پاس ناشتہ اور ناشتہ کے لیے یہ ہمارے زمین پر ہی نیچے سفرہ بچھایا گیا دس سرہاں لگا ہے اور یہ پراتھی آئے ہیں بڑے بہترین قسم کے تو بس ابھی انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں بچہ پراتھی ابھی بھی سو گئے اٹھے ہیں ناشتہ کر کے پھر انشاءاللہ آج کا پلان کرتے ہیں آج کا کیا پلان ہے آپ لوگ ساتھ پلان بھی شامل کریں گے انشاءاللہ بیسللہ پہلے ناشتہ کرتے ہیں آج یہ جی ساتھ ہے پراتھے کے ساتھ چنے اور آلو اور حلوہ اور یہ ہے شک شکا کل کا ہی یہ اچھا ہوا ہے یہ ناشتہ کریں گے انشاءاللہ ساتھ گرمہ گرمہ گرم چائے جی جناب فائنلی ہمارا پلان بنا ہے بلکہ بچوں نے پلان بنایا ہے کہ تائف لے کے چلیں زو میں جانا ہے اور وہاں پہ جو کیا لینا ہے جھولے لینا ہے تو اس وقت دوپہر کے تین بج رہے ہیں تو اب یہ تائف نکل رہے ہیں امی اور بٹی سب گھر رہے ہیں اور میں اور بچہ بٹی ہم رکھ جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اور آپ لوگ بھی انجوائے کرواتے ہیں تائف کا موسم کئے نظارے بھی چیک رہواتے ہیں آپ کو آج ہے تین بج کے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتے بے تک انشاءاللہ ہم لوگ پہن جاتے ہیں تائف بسم اللہ تیمپریچر جو ہے بھئی اس وقت ہے تھرٹی ایٹ اور کافی زیادہ گرمی ہے دیکھیں اب تائف کا موسم کیا شکرات ہے ہم لوگ تائف کے چیک پوائنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور بچوں کو لگ گئی ہے بھئی بھوک تو بچوں کو بھلے لے دیں ان کا سیوریٹ کیا لین ہے مکڈونال مکڈونال ہیپی میل اب باز نکلی اب باز نکلی ان لوگوں کے اسلام علیکم جدہ میں ہم لگ چھوڑ کرے ہیں تھرٹی نائن تائف کے قریب پہنچے ہیں چیک پوائنٹ کے یہاں 43 ہے اب پھر خائر اوپر چلیں گے تو پتہ لگے گا چلو بھئیا چلو بھائی چلو بھائی ہماری باری آگی چلو بھائی ہماری باری آدھے والی ہے چلو بھائی بھائی چلو بھائی بھائی چلو بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے ہاں چلو بھائی چلو بھائی موسیقی 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 پارکنگ پارکنگ مافی پارکنگ وہ لپسی پارکنگ مجھے لگ رہا اندر نہیں ہے باہر لگاتے ہیں موسیقی باہر دیکھ لیتے ہیں اندر فل ٹائم پارکنگ فل ہے تو بہتر ہے بھائی باہر ہی لگا لیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر موسیقی پارکنگ پارکنگ ملی ہے اور یہ گراؤنڈ سا بنا با تھا وہاں پہ کھڑی کر دی ہے دیکھیں چلتے ہیں اندر اندر کی سیچویشن دیکھتے ہیں یہ پورا گراؤنڈ پارکنگ لی رکھا ہوتا ہے ان دنوں میں سیزنل جو دن ہوتے ہیں آگے پچھے یہ پارکنگ آپ کو اس کے اندر ہی مل جاتی ہے چلیں خیر چلتے ہیں اندر بیٹا وہ پارکنگ ڈھونڈنے کے جگر میں وہاں سے اندر ہوئی ہیں انٹر اب یہاں سے ایکزٹ ہو رہی ہیں جگہ نہیں ہے اوہ تھیری خیر اوہ اوہ ٹکیٹ میں راشتے کو کتنا لگا ہوا ہے بہت لمبی کتار لگی ہے یہ لی بھی پندرہ ریال کی ٹکیٹ ہے ایک بندے کی اور انٹری ہوگی ہماری بھر ایسی بھر ایسی بھر ایسی بھر ایسی ایسی بھر ایسی انٹریس پر یہ چیز نہیں لگی بھر ایسی نظر آرہا ہے وہ فلمنگو والا ہے وہ پر نیچے جا ہے یہ سب یہاں پر جانور سب سے پہلے نہ نماز پڑھ لیجائے بہتر ہے یہ لوگ آرام سے دیکھیں کہ باعت میں سمپریچر یہاں بھی بھی 31 ہے اس وقت اور کوئی اتنا خاص تھنڈا بھی نہیں اور گرم بھی نہیں ہے بھائی پلیزنٹ ہے پلیزنٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن گرمی نہیں لگ رہی ہے پسینہ نہیں آرہا آتی چوتا ٹوڑ گیا بھائی بیگم کا وہ لینے لکھ لیا میں بھی یہ ایلائن وہ سلیپ کر رہا ہے یہ نینہ کر رہا ہے یہ بہت کل آپ کی طرف نہ کر رہا ہے ادھر بھی لائن ہے ادھر بھی لائن لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے لگتا ہے لائن ہی رکھ لیا ہے ہر جگہ پر وہ آگے بھی لائن لکھا ہوا ہے یہ کیا جکر ہے اور دیکھیں لائن کے سپیلنگ بھی غلط لکھے ہیں ہر جگہ پر ادھر بھی لائن ہے خیر ہو اتنے لائن کہاں سے لیا ہے اس کے اندر پپیز ہیں ہمممم نہیں جی منکیز آگے ہیں ادھر وہ جگہ کھانا کھا رہے ہیں یہ بے بونز ہیں ہیلو 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 یہ بھی جراف ہیلو یہ پچھے ہے یہ پچھے ہے یہ کیا ہے بھئی لاما لاما یہ مانگر ہے یہ ان کے کوٹس کے دادا پوک تھا یہ گوٹس ہوگی ہے سسٹر گوٹ آگے یہ ہے مسٹر کیمل ڈبل گوہان والا واہ یہ آگے بھئی ان لوگ انہیں بند کر دی ہے یہاں پہ بھئی ایک مسجد دی ہے اور نماز پڑھنے پہ لیسر کی یہ باقی کام بعد میں آپ بھی انجوائے کر رہے ہو ابھی کتہ جانا ہے ابھی جھولے لینے میں تو کہہ رہے ہیں چلتے ہیں چھوڑو دفع کرو چلتے ہیں چلیں دیکھو کتنا فاس چلتے ہیں یہ سارے یمنی بھائی بیٹھے ہیں یہ درشت ہے کہ کتنا لگا ہویا ہے ان لائن ابھی یہ لائن چکتا ہے یہ سارے بڑے بڑے بشندے بیٹھے ہیں پڑے بڑے بڑا سارے بڑے 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 سارے ابھی رکے گا اے یہ چیز یہ دیکھ دبل کلاوات ہی لگی ہے بھائی بھائی میں پانی کے ایک آئیل کر رہا ہوں اس کا آئیل ہوتا ہے اس کا آئیل ہوتا ہے لٹا کے لگی بچہ پارٹی جورچلے لے رہی ہے مغرب کی اضان ہو گئی ہے ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں اب باقی کلام خارق ہونے کے پاس بھی نکلتے ہیں واپسی کی طرف جو ہم یہ ہوتے ہوتے ہیں جنو دے اندر چاہتا ہے اندر ہم کیا تو اس پہ بیٹھنے لگے ہیں سارے مادہ آئے گا بڑی بڑی موٹریں ہیں یہ چین جو گماری ہے اس چولے گو ہماری باری آگئی ہے ہماری باری آنے لگی اس کے بعد ہم لوگ بیٹھیں گے یہ بپڑ ہو گئے اب یہ دو بیبیاں ہمارے سے پیچھے آئیں تھیں مردے آگئی چلے گئی بڑی تیز ہیں یہاں اب اس کے بعد ہماری باری ہے چلیں آگئی ہو جائیں اس کے بعد ہم لوگ بیٹھیں گے یہ اترہیں گے یہ اترہیں گے اس کے بعد ہم بیٹھیں گے چلیں جی بیٹھیں بیٹھیں بسم اللہ موسیقی خیدر آگئی ہو جو بائی خیدار بیٹھیں یہ چیز پیچھے ہو کے بیٹھیں ماما بیٹھیں گے ابھی ہم سلولی سلولی اوپر جا رہے ہیں ادھر دیکھیں پارکنگ نظر آ رہی ہے پوری نظر آ رہے ہیں ہم لوگ اوپر آگئے ہیں میری خیدار آ رہی ہے موسیقی خیدار آ رہی ہے ایر آ رہی ہے ہم آمکھ دیکھیں پارکنگ گاڑیاں گاڑیاں یہ زو کی پارکنگ ہے ہم نے پچھے گاڑی کی گاڑیاں پورا طائف نظر آگئے بھائی اس ٹائم رات کو یہ جالیاں نہ نہ ہوں تو زیادہ اچھا کلیر زوم ان کریں اس کو سٹاپ ہوں کے تھوڑے دے کے بعد کسی نے بیٹھ میں آئے گا ہوں جی ہم سیکنڈ ٹائم دوبارہ اوپر جا رہے ہیں ابھی ہم روکے میں مزہ آ رہا ہے نا پھر آپ لوگوں کو یہ زیادہ مزے کا نا رائٹ پوری پارکنگ نظر آ رہی ہے پورا سعودیہ بھی نظر آ رہا ہے ہم اس وقت فل ٹاپ پہ ہیں بھائی مجھے مجھے لگ رہا ہے فائنل ختم ہو گیا کام چلیں جی چلیں جی اتھریں ہرام سے رام تمیٹ کریں کام ختم مجھے لگ رہا ہے چلے آپ گھر چلتے ہیں چلیں بھائی بہت ہو گیا نکلتے ہیں اب رسطہ میں کچھ کھانا چاہنا کھاتے ہیں بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ اور جدہ دہ بھروان کی ٹائم بھی اس وقت ساڑھے ساتھ ہو گئی ہیں چلے جی ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ کچھ شوورما شاپ ٹائپ دیکھتے ہیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے صبح کا ناشتہ ہی کیا ہے وہ جو ایک بجے ناشتہ کیا تھا وہ ہی کیا ہوا ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہمیں لے کے جا رہی ہے آنٹی کس شوورما شاپ کے پاس ہے مجھے لگ رہے ہیں ہاں یہ مطام والا ایریا آگیا شاید یہاں مل جائے نہیں بھئی یہ ایک شوورما شاپ مل گئی ہے یہاں سے لے تو لیا ہے شوورما سلٹ سٹیشن ہے بندے بڑے کوئی سڑے میں بیٹھے میں اور ہاس کر یہ جو ریسیپشن میں بندہ بیٹھا ہوئے اس کو میں نے آرڈر دیا ہے میں نے بولا آرڈر ریپیٹ کر دو میں نے آرڈر دیا ہے میں نے بولا آرڈر ریپیٹ کر دو میں کیا مسئلہ ہو گیا پھر غلط آرڈر لکھا ہوتا چیک کرو اور بکالے میں گیا ہوں وہ بھی ہے جیپ کے سمکانا یا تو لڑکی آنے میں بیچا رہے ہیں یا چھوٹی انجوائنی کر رہے ہیں یہ ہم نے لیا ہے اربی شوورما ساتھ میں یہ تھوم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ہے ترشی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہنیز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیک ہے چاہٹ مسئلہ ڈالاو ہے اور یہ ہے کہ بھی کھاتے ہیں اور پھر نکل دے جدہ کی طرف ہو کیونکہ اس وقت آٹھ بج رہے ہیں ہم ایدہ ساڑی تس بج جانے ہیں پہنچ سے پہنچ دے چلہیں جی نکلتے ہیں گھر کی طرف سب آٹھ ہو گئی ہیں ڈائی گنڈے کا رستہ ہے اور پہنچتے ہیں ہمیں یارہ بج جائیں کے تقریبا اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں بسم اللہ ایک ہم لوگ کہاں کہاں سے ہمیں یہ بی بی لے کے آ رہی ہیں پاکستانی ہوتل بھی ہے سمناٹ ہے بھائی تائف ہے بھی اس ٹائم لیکن ٹمپریچر جو ہے اس وقت پلیزنٹ ہو گیا ٹونٹی سیون چل رہا ہے یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ہے پانڈا میرے خل میں یہ سینٹر سیٹی ہے تائف کا اور میرے رائٹ سائٹ پہ رایا بھی تھا گزر چکا ہے یہ دیکھیں بھائی آج چاندگی ہے کتنے ہی تیسری دوسری دوسری چاندہ مامو بہترین ویو آگیا ہے تائف کا ابھی ہم آئے ہیں سینٹر سے یہ ہے بھائی بیوٹی آف تائف اور یہ آگیا ایک اور بہترین واہ مارے پاکستان میں جب وہ ہوتے ہیں بہترین 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 چیک پوائنٹ آگیا یہاں سے تائف کی حدود انڈ ہو رہی ہے یہ کیا اللہ چیک پوائنٹ ہے ہمارے رائے سیٹ پہ ہے پوری فروڈ مارکٹ اس میں روچھتیں کیوں رہے بہترین 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 اور پورا سوا گھنٹے کا رسطہ باقی ہے لو جی مکہ کا چیک پوائنٹ آگیا پہلے ہم نے کہا تائفل ہاتھ مکال ہے چیک پوائنٹ اب یہ مکہ انٹری کا چیک پوائنٹ آگیا چھا جی بابا آپ کو مکہ سے جتا ہوا رسطہ پہلے یہ جگہ جی ہمارے رائٹ سائیڈ پہ ہے اس وقت کلوک ٹاور ہم لوگ مکہ کی حدود میں انڈر ہو گئے ہیں اب میرا کیمرا زوم انڈر ہی گیا ہے لیکن میرا ہاتھ کام پر ساتھ ساتھ واقعی ایک انڈر رسطہ رہ گیا انشاءاللہ اب ہمارے بلکل سامنے ہے کلوک ٹاور اور ہم لوگ نہیں یہاں سے ہو جانا ہے رائٹ جدہ کی طرف چلو بھائی چلو جدہ چلو جی جنرال ہم لوگ فائنری الحمدللہ پونے گیارہ بجے جدہ پہنچ چکے ہیں عزیزیا میں انڈر ہو چکے ہیں اور ہم نے بٹی صاحب کو فون بھی کر دیا ہے بچارہ گھر میں ہی تھا اس کا میں نے بولا یار چائے رکھنی ہے چائے رکھو طرح چائے بٹی صاحب بڑے مدے کے بناتے ہیں تو چائے پینی ہے چائے کے طلب ہو رہی ہے پٹی صاحب نے چائے رکھ دی ہو گی اب انشاءاللہ گھر پہنچتے ہیں سفر خیریت سے سفل ہوا تین بچے سے گیارہ بچے یعنی کہ تین سے گیارہ ساتھ آٹھ کنٹر کی بچ جس میں سے پانچ کنٹر کی میں سفر میں گئے ہوں گے خیر خیریت سے پہنچ لیں سفر خیریت سے پہنچ لیں سفر خیریت سے پہنچ لیں بٹی صاحب بٹی صاحب السلام علیکم علیکم السلام علوے کی شبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے لو جی لو جی وا جی وا پٹی صاحب کی چائے آئے 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 مہترین والی تو جی جناب پٹی صاحب کی اس چائے کے ساتھ ہی ویڈیو کا احتدام کرتے ہیں تکاوت ہو گئے فل ٹائم اور امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا ہمارے ساتھ اور ویڈیو چھ لگی لائک کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ چپتے کے لیے اللہ حافظ ساتھ دوبارہ